موسیقی وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حضور اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی کے درمیان تھے یعنی ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی میں اس وقت بھی اللہ کے حضور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ ہدایت جو کہ بالاخر شام میں بھی جو کفر اور شرکی گھٹائیں چھائیں بھی تھی اس کو دور کر دیا تو یہاں نور سے مراد نورِ ہدایت ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے یہ ہمارے سلف کا منحج ہے اور وہ کیسے نورِ ہدایت ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے اہلِ سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی جو بندی اور اہلِ حدیث اور اہلِ تشیبی اس پر متفق ہیں کہ قرآنِ پاک کی جو شروع میں تفسیر لکھی گئیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے ابنِ جریر رحمت اللہ علیہ کی تفسیرِ تبری المتوفات تین سو دس ہیجری یعنی یہ پہلے تین سو سال کے اصلاف میں آتے ہیں تو انہوں نے جو آیت ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر پندرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب اس کی تفسیر میں امام تبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد امامِ کائنات سید الولین والآخرین شفی و المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امامِ آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ ہدایت نورِ ہدایت جس سے شرک کی گھٹائے چھٹ گئے تو نورِ ہدایت والا مسئلہ جو ہے اس پر ہے اتفاق باقی پوری امت کا اتفاق ہے اہلِ سنت کے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہلِ دیس اور اہلِ تشی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں بشرتے صفتِ بشریت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں لیکن کمالاتِ بشریت میں کسی شخص کو اس پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے اگر میرے بھائیو تمہیں معلوم نہیں بہت قریب ہوں مجھے معلوم ہے ارے وہ تو اکاسمی صاحب بولی گئے ہیں نور من نور اللہ یہ بھی ان کا ایک جمیلہ ہے نور من نور اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بیدا کیا اپنے نور سے اچھا ایک بار بتاؤ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے صدقی نہیں میں تو تجھے دیکھوں گا اللہ نے کہا لنطرانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو نہیں میں تو دیکھوں گا اللہ نے کہا جب حضرت موسیٰ پر چل جاؤ اللہ نور ہے نا اللہ نور ہے تو اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی جب حضرت موسیٰ پر موسیٰ کھڑے ہیں اللہ نے اپنے نور کی حضرت موسیٰ تجلی دکھ لائی وہ کتنا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے ہلکا سا نور دکھائی موسیٰ نے اللہ کا وہ نور دیکھا تجلی دیکھی موسیٰ جیسا پاکیزہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکا موسیٰ جیسا پاکیزہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکے اللہ کے نور کا دیدار نہیں کر سکے اگر اللہ نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا ہوتا تو صحابہ اللہ کا نور نہیں دیکھ پا صحابہ اللہ کا نور کیسے دیکھ لیتے آپ بتائیے اگر اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا موسیٰ تو اللہ کا نور نہیں دیکھ پائے تھوڑا سا اور محمد اگر اللہ کے نور سے پیدا ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کیسے دیکھتے جبلِ عہد اور پہاڑ یہ عہد اور صفاہ و بروا کی پہاڑیاں یہ عہد پہاڑ ہے یہ تمام پہاڑ پر اللہ کے نبی چلتے تھے یہ پہاڑ چل کے سرما کیوں نہیں بنے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نور سپیشل ہے محمد کو گھڑیا نور سے پیدا کیا یہ کہنا دیکھنا نعوذ باللہ اللہ تعالی نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بنایا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ بیت کا نور بنایا پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا یہ اہلِ ایمان کا عقیدہ نہیں کہ انسان ہو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے ایک تو ہے نورِ ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے ایمان کا نور لے کر آئے توحید کا نور لے کر آئے جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور جہاں کے اندر ایمان کی بہار آئی ایمان کی فضا برپا ہوئی درست ہے ہم مانتے ہیں لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے جیسے آزان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گنجتی ہے السلام علیکہ یا نورم من نور اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے یہ اقیدہ کفر کا اقیدہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یہ اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا تو پھر یہ کفر ہے کیونکہ قل ہوا اللہ ہوا حج اللہ سمد لم یلد ولم یولد نہ اللہ نے کسی کو جنہ ہے نہ وہ جنہ گیا ہے نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اس دنیا میں ہے اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے مثل و نور ہے ہی اس کے نور کی ایک مثال ہے اس کے نور کی مثل ہے نہیں مثال ہے مثل کے معنی ذات جیسا ہونا اور مثل کے معنی صفات جیسا ہونا یہ جملہ جو میں نے کہا ہے نا یہ جملہ بہت پڑھے لکھے لوگ تشریف فروا ہیں انہیں ہدیہ کر رہا ہوں مثل کے معنی ذات جیسا ہونا مثل کے معنی صفات جیسا ہونا لیسا کمیس نہیں شئے اس کے مثل تو کوئی شئے ہے ہی نہیں تو مثل تو کوئی نہیں ہے واللہ ہول مثل العلا البتہ مثل اس کے ہیں اس کا مثل تو کوئی نہیں ہے لیکن صفات جیسے تو ہیں اگر صفات جیسے نہ ہو تو اللہ پہچانا کیسے جائے اب سنو اللہ کے نور کی مثال کیا ہے ایک طاق ہے اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے اس چراغ کے اوپر ایک فانوس ہے اور وہ طاق جس میں چراغ رکھا ہوا ہے وہ انتہائی روشن ہے وہ فانوس روشن ستانے کتنے جگمگا رہا ہے بچہ توجہ رکھنا اور اسے جو تیل مل رہا ہے اس چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجرے کا تیل ہے ہے کوئی مبارک شجرہ جس کا تیل اس چراغ کو مل رہا ہے اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو نور انڈالا نور نور کے اوپر نور ہے خانے کعبہ میں آنی کو جو جے محمد کی بلندی سے پھر توڑتے ہوئے دیکھو پھر تو کو محدود کیا ہے لیکن سراسہ میں آگے بڑھوں گا آگے جلو میرے ساتھ اللہ نور السماوات والعرض اللہ آسمان و زمین کا نور ہے اللہ نور وما کنت تدری ملک کتاب ولل ایمان ولیکن جاللہ نورا ہم نے قرآن کو نور بنایا ہم نے ایمان کو نور بنایا اللہ نور قرآن نور ایمان نور قد جاکم من اللہ نورن وکتاب مبین ہم نے محمد کو نور بنایا اللہ نور قرآن نور ایمان نور محمد نور تو اب اگر محمد کو کیوں نور بنایا بھئی کیوں نور بنایا یہ کہ قرآن ہے نور مکمل قرآن دیکھو آپ یہ سمجھتے چلو کہ محمد رسول اللہ کو نور کیوں بنایا بھئی قرآن ہے نور قرآن نور ہے وہ اگر کسی مٹی کے پسلے پہ اتر آئے تو پرخشیں اڑ جائیں نور کو نور ہی برداشت کر سکتا ہے سنو اب مجھے اجازت دو کہ زرہ سا آف در اکار بھی تم سے بات کرلوں ٹھیک ہے نا آف در اکار دیکھو قرآن نور ہے اگر مٹی کے پسلے پہ اتر آئے تو اس کے پرخشیں اڑ جائیں یہ میں نے خطابت کا جملہ نہیں کہا فلمہ تجلہ رب بہول الجبل بھئی توجہ رکھنا توجہ رکھنا فلمہ تجلہ رب بہول الجبل جب اللہ نے قوہ طور پر حل کسی چھوٹ ڈالے جانہ ادکہ اس کے پرخشیں اڑ گئے وہ خرموزہ سائقہ اور موزہ بے ہوشوں کے گر گئے یہ آف در اکار ہے لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہوں کہ قرآن نور ہے تو محمد کو نور جو بنایا وہ پورا نور نہیں تھا موسیٰ کے پاس جو روشنی آئی چھوٹ پہ وہ پورا نور نہیں تھا تجلہ حلکی سی نور کی کرن تھی حلکی سی حلکی سی نور کی کرن تھی بھائی بہت توجہ رہے نور کی کرن آئی نور کی کرن آئی موسیٰ بے ہوش ہوئے صحابے جل گئے تو سرما ہو گیا ایک عمل تین رد عمل ایک عمل تین رد عمل موسیٰ موسیٰ اور اسرات و السلام فقط بے ہوش ہوئے ٹھیک اور جو ساتھ تھے وہ جل گئے ساتھ ہونے نے جلنے سے نہیں بچایا ساتھ ہونے نے جلنے سے نہیں بچایا موسیٰ بے ہوش ہوئے ساتھ ہی جل گئے نہ نبی ساتھیوں جیسا نہ ساتھی نبی جیسا یہ بات تو بادے ہوتی ہی ہے تو ایک جملہ اور سنتے جاؤ مجھے کشنے والوں مرحلے فکر ہیں اچھا بھئی تو وہ نور تھا وہ تجلی ہوئی تھوڑی سی تجلی ہوئی اور تون کے پرخشے اُل گئے موسیٰ کے ساتھ ہی جل گئے موسیٰ بے ہوش ہو گئے قرآن تو پورا نور ہے اگر وہ مٹی کے پتلے پہ اتر آتا تو اگر قرآن نور ہے تو ایسا دل چاہ یہ جو نور کا ہو اس لئے محمد نور اب سمجھ آیا کہ محمد نور کیوں ہے اس لئے کہ قرآن کو اترنا ہے محمد کے قلب پر محمد نور اللہ نور قرآن نور ایمان نور میرا نبی نور اب جب میرا نبی دنیا سے جانے لگے تو قرآن کا فارض کون ہو اس لئے کہ مٹی کا پتلہ تو نہیں ہو سکتا اب نبی نبی دنیا سے جانے لگے تو اس قرآن کا فارض کون ہو مٹی کا پتلہ فارض نہیں ہو سکتا تو اب کہاں تلاش کریں کہ محمد کے بعد نور کون ہے اب ایک آیت ایک روایت وَمَا كُنْتَسَغْرِي مَلْكِتَابْ وَلَا لِي ایمان وَلَا كِنْجَارْ نَوْ نُورَا حَبِي بِ عجیب لوگ ہیں جو حادی کو نور نہیں مانتے کمال ہو گیا آپ کو نور کی ضرورت ہے تاکہ وہ راستہ دیکھ سکے عجیب مجھلے فکر ہے اور جو راستہ بتلا رہا ہو وہ نور نہ ہو اب اگر آیات کو ذہن میں رکھ سکو تو سلسلے فکر آگے جائے گا پرسو شام کو نشتر پارک میرز کر رہا تھا اللہ ہو نور السماواتِ بلارس اب دلیل کو آگے بڑھا رہا ہوں اللہ ہو نور السماواتِ بلارس اللہ آسمان و زمین کا نور ہے کائنات کا نور ہے کون اللہ اللہ کائنات کا نور ہے وما کنت تدری سورہ شورا وما کنت تدری ملک کتاب ولل ایمان ولکن جا اللہ ہو نورا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ قرآن کیا ہے نور ہے ایمان کیا ہے نور ہے اللہ نور اس کا قرآن نور ایمان نور تین چیزیں ہو گئی اور اب جاؤ دیکھو سورہ علی امران میں قدی جاکم من اللہ نوران وکتاب مبین تمہارے پاس ہم نے دو چیزیں بیجی ہیں ایک قرآن ہے دوسرا نور ہے اگر آپ نوری مخلوق نہیں ہیں مطلب آپ نور سے نہیں بنے تھے تو آپ کا سایہ کیوں نہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں بنیادی پہلا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پیدا ہوئے تھے کس سے پیدا ہوئے تھے آپ کی والدین کون تھے سب کو معلوم ہے ایک مرد تھا جس کا نام عبداللہ ایک عورت تھی جس کا نام آمینہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے اور عبداللہ جو تھے ان کے والد مطلب تھے اور سب ہم کو پورا شچرہ مانو کہ عبدالل مطلب جو ہے آپ سے ان کے دادا ہے ان کا مطلب تھا لیکن وہ کسی کے پاس غلطی سے بیج دی گئے تھے غلام من گئے تو عبدالل مطلب وہ آدمی کا نام پڑ گیا تھا بہرین جو بھی تو پھر عبدالل مطلب آپ کے دادا ہے یہ لوگ کون تھے فریشتے تھے جین تھے یا انسان تھے تو انسانوں سے کون پیدا ہوتا میرا یہ سوال ہے انسانوں سے انسان پیدا ہوتا میرے بھائیو اللہ نور ہے نا کھاتا ہے نا پیتا ہے نا سوتا ہے اس کو ہم چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اگر اس نے محمد رسول اللہ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو بھی نہیں کھانا چاہیئے تا نہیں پینا چاہیئے تا اللہ کی بیوی نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کی بیوی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ تو بھائی مرد اور عورت یہ انسان ہے بچہ بھی انسانی پیدا ہوتا ہے اگر اللہ نور محمد نور تو شادی بھی کسی نورانی مخلوق سے ہونی چاہیے تھی لیکن حضرت خدیجہ تو خاکی ہے مٹی سے پیدا ہوئی ہے نور کا اور مٹی کا یہ جوڑا بن کیسے گیا اچھا یہ بتائیے آپ تھوڑا سا عقل سے فیصلہ کرو اللہ کے رسول نور خدیجہ مٹی سے پیدا ہے خاکی نور کی مٹی سے شادی ہو گئی تو بچے نورانی ہونا چاہیے تھے یا خاکی آپ کہتے ہیں بچے سارے مٹی گئے تھے خاکی تھے تو اس کا ملب رسول کا نور غالب نہیں آیا خدیجہ کی مٹی غالب آگئی ہے یعنی رسول کا نور فلاف ہو گیا اور خدیجہ کی مٹی غالب آگئی ہے میرے بھائیو جتنی تم اس میں گلبریاں پیدا کرو گے اتنا ہی فستے جاؤ گے اتنا ہی فستے جاؤ گے تم اس لیے کہ اس کی کوئی سچائی نہیں ہے رسول اللہ کو پریشانی بھی ہوتی تھی نبی اکرم کے سر میں درد بھی ہوتا تھا نبی اکرم کو بخار بھی آتا تھا نبی اکرم کی پیشانی سے پسینہ بھی نکلتا تھا نبی اکرم پیشاب اور پائے کھانا کرنے بھی جایا کرتے تھے نبی اکرم کو غم بھی ہوتا تھا اور خوشی بھی پہنچتی تھی اور محسومہ متحرہ راضیہ مرضیہ زکیہ ہے نا اور وہ روح القدس اللہ کا فرشتہ یہاں تک تو آگئے نا اللہ کا فرشتہ جب بشر بن کر آیا نوری مخلوق ہے یا نہیں جبریل نوری مخلوق ہے یا نہیں تم بتاؤ نوری مخلوق ہے نوری مخلوق نوری مخلوق جب بشر بن کر آتی ہے تو مریم کی نگاہ عصمت نہیں پہچان سکتی ملہ کی گنہگار نگاہ کیا پہچانے نگاہ کیا پہچانے تو اب دو لفظ دی ہیں قرآن نے قرآن نے دو لفظ دی ہیں اور وہ دونوں لفظ تمہیں سن لیے میں تو تمہارے ذہنوں میں اجاگر کر رہا ہوں جبریل نوری مخلوق ہے بشر بنا اور کہنے لگا مریم سے کہ میں رسول ہوں رب کا تو ہی نوری مخلوق توجہ رہے ہی نوری مخلوق آیا ہے بشر بن کر اہدا ہے رسالت کا تو قیدو کہ جبریل ہم جیسا قیدو بھئی کہ جبریل ہم جیسا یہ سارا نظرہ میرے نبی پہ کیوں گر رہا ہے کی طرف سے خبر آتی ہے ذرا غور کیجئے خوشی بھی نبی کو ملتی تھی غم بھی نبی کو ملتا تھا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول بچھر نہیں تھے ہاں فرق تھا تو صرف مقام و مرتبے کا درجہ اتنا بلند تھا اللہ کے رسول کا جیسے آج کونسا دن ہے سنوار نا کونسا پیر نا ہاں منڈے سنوار سنوار منگل بود جبرات جمعہ یہی تو یہی تو ہمتے میں سات دن ہوتے ہیں سات دن اچھا دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس آج سنوار کا دین ہے چوبیس گھنٹے کل منگل کتنا ہوگا چوبیس گھنٹے بودھ میں چوبیس گھنٹے جمعہ رات میں چوبیس گھنٹے جمعہ میں سنوار میں چوبیس گھنٹے تو رات اور دن اور گھنٹوں کے اتنا بڑا نہیں ہے سب برابر لیکن مقام اور مرتبے کے لیہاس سے درجہ کس دن کو حاصل ہے جمعہ کے دن کو جو جمعہ کے دن کا مقام ہے وہ سنیچر اتوار سنوار کا نہیں ہے کیوں یہ مقام کا فرق ہے بشر ہونے کے ناتے سے اللہ کے رسول ہم آپ سب برابر ہیں دو کان آپ کے دو کان نبی کے دو پیر آپ کے دو کان نبی کے دو ہاتھ آپ کے دو ہاتھ نبی کے بشر ہونے کے ناتے سے برابر ہیں لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو درجہ محمد رسول اللہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہنے لگے کہ نبی پیدا ہوا پیدا ہوا تر Fight دوت پیا Achá بھی کھانا کھایا بڑا ہوا تو نبی سویا نبی جاگا ہم بھی پیدا ہوا ہم نے بھی دوت پیا ہم نے بھی کھانا کھایا ہم نے بھی پانی پیا ہم بھی سویا ہم بھی جا گے تو نبی ہم جیسا ہم نبی جیسے ٹھیک ہے نا اچھا میں تو مجھے اجازت دیتے ہوئے چھوڑا کہوں گا بلانا یہ آپ کی احساس و احترام میں بات ہو رہی ہے بہنہ میں تو کہیں اور جا رہا تھا اور آج میں باقی بہت خستقی محسوس کر رہا ہوں اسے جتنی بھی گفتگو ہو جائے بہت غنیمت ہے آج تو میں نے کہا بھی نبی ہم جیسا کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہنے لگے کہ نبی بھی کھانا کھاتا ہے ہم بھی کھانا کھاتے ہیں نبی بھی پانی پیتا ہے ہم بھی پانی پیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو نبی بھی سوتا ہے ہم بھی سوتا ہے نبی بھی جاگتا ہے ہم بھی جاگتے ہیں نبی بھی کسرتے نسل کرتا ہے ہم بھی کسرتے نسل کرتے ہیں تو ہم نبی جیسے ہیں نبی ہم جیسا ہے ہم نے کہا کہ بھئی اوڈ بھی کھاتا ہے اوڈ بھی پیتا ہے یہ میں نے کوئی اور جانور بھی کہہ سکتا تھا لیکن سعودی عرب کا مقدر جانور ہے ہمارے لئے تو وہاں کی ہر چیز قابل احترام ہے نا اچھا تو مقدر جانور ہے اچھا پائے تو تمہارے بھی ملک میں پائے جاتا ہے تو بہرحال تو اب اوڈ بھی کھاتا ہے تم بھی کھاتے ہو اوڈ بھی پیتا ہے تم بھی پیتے ہو اوڈ بھی سوتا ہے اوڈ بھی جاگتا ہے تم بھی سوتے ہو تم بھی جاگتے ہو اوڈ بھی قصد نسل کے خواہش رکھتا ہے تم بھی رکھتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اوڈ ہم جیسا اور ہم اوڈ جیسے تو یہ سارا نزلہ میرے محمد کی نبوت پر کیوں گے رہا ہے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے صورت کحاف آخری آیت ہے قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم میں تمہارے جیسے انسان ہوں قل انما انا بشر مثلکم یو حالیہ کہہ دو رسول سورہ کیف اٹھاروہ سورہ کہہ دو رسول کہ انما انا بشر مثلکم میں تم جیسا بشر ہوں یہی آئے تو پرابلم بنی ہے یہ مولانا دو مقامات پر ذراسی لفظ کی تبدیلی کے ساتھ قل انما انا میں سورہ کیفتے پڑھ لاؤں انما انا بشر مثلکم یو حالیہ حبیب کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے تم پر وہی نہیں آتی کہنے لگے اتنا سا تو فرق ہے سننے لگے اگر ذہن میں میرے سننے والوں کے محفوظ ہو سننا یہ آیت کیوں آئی اگر نہ آتی تو کوئی کمی رہ جاتی وحی الہی اور بنی آدم بھر یہ وحی الہی تو ہے قل انما انا بشر مثلکم یو حالیہ کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں فرق یہ کہ مجھ پر وہی آتی ہے تم پر وہی نہیں آتی بھر یہ فرق ہے اتنا سا فرق ہے بھر یہ ہوا کیا یہ کہلوائی کیوں اگر نہ کہلواتا تو کیا فرق پر جاتا تو بھر بیک گراؤنڈ سنو اور ہمیشہ یاد رکھنا عربوں میں خوش اعتقاد بہت تھے پتھر سے بھر بنایا پوچھ لیا ٹھیک ہے نا اچھا لکڑی سے بھر تراشا اسے پوچھ لیا میں مادرہ چاہ رہا ہوں حلوہ علومہ کو بڑا مرگوب ہے حلوے کا بھر بنایا تاریخوں میں یہ میدان نہیں ہے تاریخوں میں حلوے کا بھر بنایا قہد پڑا کھا گئے تاریخ عرب میں ہے ٹھیک ہے نا اچھا بھئی یہ تو ہو گئے مشرقین اب ذرا دوسروں کی طرف جائیے یہودی عیسائی توجہ رکھنا یہ نازک محلے فکر ہے جہاں میں ڈی کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں عیسائی مبارکہ کو اور اگر ڈی کوڈ ہو گئی تو آج میری محنس وارت ہے اور آج گفتگو مکمل ہو جائے گی عجیب محلے فکر ہے اتنے خوش اعتقاد اپنے بوتوں کے سلسلے میں یہودی جاؤ دیکھ لو قرآن میں ان کے لئے موجود ہے یعنی قالت اليہود عزیر ابن اللہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر بنی سرائیر کے چھوٹے سے نبی تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عزیر ہم نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہ کہا کی بات کر رہا ہے قرآن نے کوٹ کیا اسے کہنے لگے کہ ہاں ایک مرتبہ انہوں نے کوئے میں لعابِ رہن ٹھیک دیا پانی آ گیا ایک گنجا شخص تھا جس کے سر پر بال نہیں تھے ہاتھ پھیر دیا بال ہو گئے تو کیا یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے یہ کام کون کر سکتا ہے تمجھو رکھنا یہ کام کون کر سکتا ہے تو اظیر اللہ کے بیٹے یہ یہودی عقیدہ قرآن میں موجود ہے اور عیسیٰ کے مطلب یہ تم سب جانتے ہو کہ عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا عیسیٰ نے مٹی سے پرندہ بنایا پھوک ماری کو اڑ گیا عیسیٰ نے مریضوں کو شفا بخشی تو کہنے لگے کہ بھائی عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں بھائی کیسے اللہ کے بیٹے ہیں کامی کون کر سکتا ہے مردے کو زندہ کر دیں تباہ جو رکھنا مردے کو زندہ کر دیں کون کر سکتا ہے کہ انتہائی لاعلاج مریض کو شفاہ آپ کر دیں کس کے بس رہے مورد بنائی ٹھوک ماری وہ اڑ گیا پرندہ بھائی کون کر سکتا ہے اللہ کے بیٹے ٹھیک ہے نا تباہ جو رہے بہت تباہ جو رہے تو خوش اعتقادی تم نے دیکھ لی کہ چھوٹے چھوٹے کام دکھلانے والے پیغمبر انہیں امتوں نے کہا چھوٹے کام ہے زمینی کام ہے زمینی انہیں امتوں نے کہا اللہ کے بیٹے وہ دائر اللہ کے بیٹے عیسیٰ اللہ کے بیٹے عرب وہ آیا جس نے سورج پلٹایا چاند توڑا ستارہ اتارا لارے حیداری بہوا دے بلے لارے سالا ایسا نبی آیا جس نے کائنات میں تبدیلیاں کروا بھی کر دی کائنات کے نظام میں تبدیلی کر دی تو انہیں تو کہہ رہے تھے خدا کا بیٹا اس نے اتنے بڑے کام دکھلا ہے کہ خسرہ تھا کہ کہہ دے محمد خدا ہے توجہ رکھئے گا آیت ڈی کورڈ ہونے جا رہی ہے خسرہ تھا کہ لوگ کہہ دے کہ وہ تو خدا کے بیٹے تھے یہ خود خدا ہے تو کہا حبیب کہہ دے کہ میں خدا نہیں ہوں تم جیسا بشا رو میں خدا نہیں ہوں تم جیسا بشا رو تو مولانا یاد رکھئے گا کہ یہ آیت توحید بچانے کے لیے آئی تھی نبوت برباد کرنے کے لیے نہیں آئی تھی نارا ہے حیدری نارا ہے تکبیر نارا ہے رسالت نارا ہے حیدری بابا جے ملے نارا ہے سلاما جملہ سنو اور پالیسی میکنگ جملہ سنو مان لیا کہہے قرآن میں اور ہم دو قرآن کے ایک ایک حرف کو مانتے ہیں کول ان نما انا بشرو مسلکم یو آئے رہیا حبیب کہہ دے کہ میں میں تم جیسا بشرو توجہ رہے رسول نے کیا کہا رسول نے کیا کہا